قسطوں کے بارے میں کیا گاڑی لی جا سکتی ہے کہ نہیں آپ صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے تین بنیادی نکات سمجھئے جس طرح آپ نقد کوئی چیز خرید سکتے ہیں آپ ادھار بھی خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے ہیں تو ادھار خریدنا بھی جائز ہے جس طرح نقد خریدنا جائز ہے نجائز کی حدود میں انسان کب داخل ہوتا ہے قسط پہ کہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دیں گے جس طرح نقد جو ہے آپ نے دس ہزار آج دیا کل آپ نے چیک دے دیا کہ میں نقد پیمنٹ کروں گا دو تین دن کے اندر اسی طرح اگر آپ قسطوں میں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن نقصان کب شروع ہوتا ہے اس شخص کو قسط پہ چیز دینے چاہیے جس کے پاس واقعہ تن نقد کیش نہیں ہے جس کے گھر میں پانچ گھاڑیاں کھڑی ہیں وہ دس گاڑیوں کا آرڈر دے رہا ہے اس کا کوئی تک بنتا ہے قسط میں لینے کا آپ تھوڑا سے سات سات سمیں نہیں کی کوشش پھر جو چیز خرید رہا ہے اس کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہے گاڑیاں تو دو تین گھر میں کھڑی ہیں فراد بھی دو چار ہیں اس کا وہ اور ضرورت ہے کہ وہ گاڑی خریدے گا وہ صرف لوگوں سے پیسہ کھینچنے کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو ایک کس تیہ ہو گئی ہے آپ نے آج ایک چیز دی ہے آپ ایک چیز کہتے ہیں میں ایک سال میں اس کی ادائیگی کروں گا نقد اور ادھار کی الگلگ قیمت نہیں لگاتے صرف ادھار کی آپ قیمت لگاتے ہیں آپ کی تیہ ہو گئی ہے دو سال کے بعد آپ نے اس کی قیمت پوری کرنی ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے دو سال کے بعد وہ پیسہ ڈی ویلیو ہو چکا ہوگا آپ کو اس نے آسانی دیئے اگر آپ پسند ہے تو لے لیں لیکن کب سود میں جائے گا آپ کے کس بیس ہزار تیہ ہے آپ نے ایک دن نہیں دی پنلٹی پڑ گی ہے جی چھ ہزار کس بات کی آپ تو خیر خیئی کرنے آئے تھے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے تم اچیز اویل کرتا ہوں یہ چھ ہزار کی پنلٹی کہاں سے ہے اور پھر ایک نہیں دسیوں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ایک ساتھی تھے ہم نے اس بات کو سمجھنے کے لئے ان کو بلایا کہ آپ لوگ کرتے کیا ہے ایک کسان کہتا ہے کہ مجھے ہارویسٹر چاہیے میں ایک مثال دینا چاہوں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہارویسٹر ہم اٹلی سے منگوا کے دیتے ہیں یا کسی بھی ملک سے منگوا کے دیتے ہیں اس کے قیمت کیا ہے پینس اٹھ لاک روپے اچھا مزید کہتے ہیں آپ ظاہر ہے آپ تو نہیں جا سکتے ہمیں کوئی اپنا ایک بندہ بھیجنا پڑے گا اس کے فیزے اور ٹکٹ کے پیسے بھی آپ دیں گے ایک چیز ہوگی ظاہر ہے اس نے وہاں کو کھانا پینا اس کی ہوتلنگ بھی آپ کے ذمہ ہوگی ہے کے نہیں ہے یہ وہ جانتے ہیں یہ جو بیان کی گئی میں وہ بات بتا رہا ہوں پھر ظاہر ہے وہ واپس آئے گا اور ہارویسٹر نے اڑ کے تو نہیں آنا اس کی شپمنٹ ہوگی وہ کرائے بھی تو آپ نہیں دے رہا ہے پھر ظاہر ہے پورٹ سے لے کر آپ کو ہی کرائے دینا پڑے گا یہ جو پانچ چھ راستے بنا کے اس کے الگ سے کو پانچ چھ لاکھ روپیہ بنایا ہے وہ حرام سے آفیس میں بیٹھے میل کرتے ہیں نہ کوئی بندہ جاتا ہے نہ کوئی ہوتلنگ ہوتی ہے نہ کوئی ٹکٹ ہے نہ کوئی ویزا ہے نہ کوئی شپمنٹ کا ہے یہ پوری کی پوری چیزیں انکلوڈڈ ہوتی ہیں اور آپ کے دروازے پہ ہارویسٹر پہنچی یہ ساری چیزیں جو ہیں جو جھوٹ لکھا بھی گیا جو بیان بھی کیا گیا مجھے بتائیں یہ کس طریقے سے حلال ہو تو اس دیئے ہار کو رویہ جس میں سود آ جائے وہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو حلال اتنا دے کہ وہ حرام کی طرف دیکھے بھی نہ